پاک نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستو دنیا میں پانچ ممالک ایسے ہیں جن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا ان پانچ ممالک میں تیسرا نمبر وطن عزیز پاکستان کا ہے جو آپ کی ڈیفینس انڈرسٹی کی وجہ سے تیسرے نمبر پر ہے عالمی جریدے کی 2021 کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان اب چاروں طرف سے محفوظ ملک بن چکا ہے اب پاکستان پر کسی بھی ملک کا حملہ کرنا بہت بڑی بے وکوفی ہوگی کیونکہ پاکستان اپنے دفاع کو ہر طرح سے محفوظ بنا چکا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر پاکستان نے اپنی فوجی قوت کو دونہ کر دیا ہے جس کی بدولت اب پاکستان کو ایک انتہائی طاقتوار ملک تصور کیا جاتا ہے اور پاکستان نے ملکی سطح پر بہت سی دفاعی انڈرسٹی کا افتداء کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہر آئے روز کے ساتھ پاکستان کا دفاع جدید سے جدید تر ہوتا جا رہا ہے دوستو عالمی جریدے کی ریپورٹ کے مطابق بھارت پاکستان سے دس گناہ بڑا ملک ہے بھارت کا دفاعی بجٹ بھی پاکستان سے زیادہ ہے لیکن بھارت اپنے دفاع کو اس طرح سے مضبوط نہیں بنا پایا جس طرح سے پاکستان نے بنا دیا ہے اور دوسری جانب اسرائیل کے بارے میں اس ریپورٹ میں یہ انکشاف کیا جا رہا ہے کہ اگر چاہے اسرائیل نے پاکستان کے مقابلے میں امریکہ سے خطرناک لڑاکہ تیارے خرید لی گئے ہیں مگر پاکستان کے دوسرے ہتھیار اسرائیلی ہتھیاروں سے زیادہ خطرناک ہیں اور ان کی تعداد بھی اسرائیلی ہتھیاروں سے زیادہ ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کو اسرائیل اور بھارت سے زیادہ طاقتور قرار دیا گیا ہے ناظرین اس ریپورٹ میں مزید پاکستان کے دفاع میں بھی یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کا دفاع انتہائی خطرناک ہو جائے گا کیونکہ پاکستان نے جس طرح کے دفاعی پراجیکٹ شروع کر رکھے ہیں انہیں دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان الحمدللہ اب ناقابل تسخیر بن چکا ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ملک پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے دشمنوں کو نست و نابود فرما دے آمین یارب العالمین آپ تمام احباب سے بھی التماز ہے کہ آپ پاکستان کو پاک افواج کو اور اس کے گمنام سپاہیوں کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل رکھئے گا اور ان سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے کمیٹس باکس میں پاکستان زندہ باد پاک افواج پائندہ باد اور دھرتی ماں کے گمنام سپوتوں کو سلام کا نعرہ ضرور بلند کیجئے گا جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان